بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہماری علی و راب دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل دوازارہ پر قاتلانہ حملہ کروانے والے پکڑے گئے حملے کی ایف آئی آر کیوں نہیں کٹوائی گئی مقصود قبلوں میں ملبوس آٹھ مسلح افراد دوازارہ کا انتظار کیوں کر رہے تھے حملے سے پہلے ہی خبر کس نے لیک کر دی امپورٹنٹ ویڈیو ہے جی آخر تک ضرور دیکھے گا اگر کسی پر بھی قاتلانہ حملہ ہوتا ہے تو ہم اس کی شدید مضامت کرتے ہیں یہ تو اپنی معصوم سی چودہ سال کی بچی دوازارہ پر ہوا ہے تو اس کی تو ہم مضامت کریں گے تو اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ ہم اچھے سے اس حملے کی مضامت کر سکیں دوازارہ تقریباً دو مہینے سے زندہ لاش کے ساتھ رہ رہی ہے اور پچھلے دو ہفتوں کے دوران انہوں نے بے پناہ فیبریکیٹڈ انٹرویوز جو ہیں وہ دیئے ہیں جو باتیں اس سے کہلوائی جانی تھی وہ کہلوانے کی کوشش کی گئی ہے بچی نے عجیب و غریب قسم کی کہانیاں سنائی ہیں جس پر اکل اور جو ہمارا دماغ ہے جو ہماری اکل ہے بلکل بھی راضی نہیں ہوتی ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کوئی بھی جو سمجھدار انسان ہے وہ بچی کی اس طرح کی باتوں کو بلکل اگنور کر کے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آج یہ بچی ہے دعا سارا کیس دعا سارا کا ہے بچی کو جو ہے کہاں پہ رکھا گیا اس کو بازیاب کرانے سے معاملہ شروع ہوا لیکن آج لوگ مہدی علی قسمی کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں بچی آ کر عجیب و غریب طریقے سے وار کرتی ہے لیکن پھر بھی پوری عوام جو ہے وہ کہتی ہے کہ مہدی علی قسمی کے ساتھ کھڑے یعنی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بچی سے جتنے بھی فیبریکیٹڈ انٹرویوز کروائے جا رہے ہیں اس میں وہ چیز کنوے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو بچی خود نہیں بول رہی اسے بلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے اچھا جی اب مسلسل یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ بچی جو ہے وہ بہت زیادہ آزاد محول میں رہ رہی ہے بہت ہی خوشحال زندگی گزار رہی ہے اور اسے بہت پسند آگئی ہے زندگی یہ کسی اور کے ساتھ نہیں جانا چاہتی یعنی کہ زندہ لاش جو بے بنا جھوٹ بول رہا تھا آہستہ آہستہ وہ جھوٹ بھی بے نکاب ہونا شروع ہو گئے تو اچانک سے پھر جی دو آزار رفے حملے کی خبر بھی آنا شروع ہو گئی جو کہانیاں انہوں نے لوگوں کے دماغ میں پھیلانے کی کوشش کی تھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی وہ باتیں جو ہیں جب لوگوں کی سمت سے بالا تر ہو گئی لوگوں کی عقل شعونن باتوں کو ایکسپٹ کرنا بند کر دیا اور آہستہ آہستہ ان کے جھوٹ بے نکاب ہونا شروع ہو گئے تو پھر انہوں نے ایک آخری پہندرہ کھیلا وہ تھا کہ جی دو آزارہ پر حملے کیے گئے ہیں حملے شروع ہو چکے ہیں پہلے بھی حملہ کیا گیا اس کی جان کو خطرہ ہے لیکن جی ایسے حملے جن سے دو آزارہ کی جان کو خطرہ ہے بلکہ یہاں تک بھی بتایا گیا کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ پامال کیا گیا خواتین کی ویڈیوز بنائی گئیں بلکہ انہیں مار پیٹ کا نشانہ بھی بنایا گیا زدوکوب کیا گیا اور دروازے جو ہیں دو آزارہ کے مو پہ مارے گئے لیکن بڑی حیرت کی بات ہے کہ صرف چند یوٹیوبرز کے چانلز پہ ہی یوٹیوب چانلز پہ ہی ہم یہ خبریں جو ہیں وہ بریک ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں کہیں اور تو یہ خبر رپورٹ ہی نہیں ہوئی بڑی عجیب سی بات ہے کہ متعلقہ تھانے میں ایف آئی آر بھی درج نہیں کروائے گی البتہ اس ویڈیو کے بعد اگر ایف آئی آر کٹوائی گئی تو عجیب نہ ہوگا کیونکہ جس طرح کی میں ویڈیوز بناتی ہوں اس کے ریاکشن میں وہ ساری چیزیں کر دی جاتی ہیں تو اگر اتنا بری طرح حملہ کیا گیا تھا کہ جان کا خطرہ تھا اس کو جان سے ماننے کی کوشش کی گئی زدو کوپ کرنے کی کوشش کی گئی اور چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کی کوشش کی گئی مسلح افراد ان کے گھر کے باہر موجود تھے تو پھر اس کی ایف آئی آر کیوں نہیں کٹوائی گئی اور مین سٹریم میڈیا نے یا کسی اور یوٹیوب چینل نے کہیں پر بھی یہ خبر کیوں نظر نہیں آئی اچھا جی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ زندہ لاش اینڈ کمپنی وہی ہے جو سترہ اپریل کو دوہ زارہ کو کراچی سے لہور لے کر آتی ہے اور اسی روز جو ہے وہ جالی نکہ نامہ تیار کروایا جاتا ہے اور اٹھارہ اپریل کو دوہ زارہ کی جانت سے اس کے باپ مہدی علی کاظمی کے خلاف عدالت میں ایک پیٹیشن دائد کی جاتی ہے اس پیٹیشن میں یہ کہا جاتا ہے کہ مہدی علی کاظمی جو ہیں ان کے قزن کے ساتھ جو ہے وہ آتے ہیں لہور آتے ہیں لہور آنے کے بعد جو ہے وہ ان کے گھر میں گھستے ہیں ان کو زدو کوپ کرتے ہیں دوہ زارہ اور زندہ لاش کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی جاتی ہے ان کو مارا پیٹا جاتا ہے اور پھر اہل محلہ جو ہے وہ بیچ میں پڑھتے ہیں اور بیچ میں پڑھ کے جو ہے ان کا یہ سارا معاملہ رفع دفع کر آتے ہیں تو اس وقت تک تو مہدی علی کاظمی نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کی بیٹی لاہور میں کس چکا پر موجود ہے اور انہوں نے ایک پیٹیشن دائر کی اس میں انہوں نے کہا کہ جی بہت زیادہ تشدد کرنے کی کوشش کی ہے مجھ پر اور میرے شوہر پر اور اب دوہ زارہ جو ہے وہ اس کی قاتلانہ حملے کی افوائیں جو ہے پھیلانا شروع کر دی ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کئی نکاہ پوش افراد کو بھی جو سکرپٹ کا آپ کو بتا حصہ بنایا گیا ہے لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ ون پائیف پہ کال نہیں کی گئی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ان کے گھر میں اگر اتنا سب کچھ ہوا اللہ تعالیٰ جی سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر ایسا وقت نہ لے کر آئے اللہ تعالیٰ جی بچائے کسی کے گھر کے اندر کوئی گھوسہ آتا ہے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے اور آپ گھر میں آپ کو بتا ہے کس طرح سے بھی قواتین ہوتی ہیں ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں دروازے ان کے موہ پہ مارے جاتے ہیں اور اتنا خوف کا عالم ہے کہ باہر جو ہیں وہ مسلح افراد کھڑے ہیں بندہ تو ویسی کاپنا شروع ہو جاتا ہے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اس کے بعد تو سب سے پہلے کوئی جاہل بھی ہوگا تو ون فائف کو کال کرے گا جیسی پولیس وہاں پہ آئے گی تو دیفنیٹلی میڈیا وہاں پر آئے گا مین سٹین میڈیا وہاں پر آ کر اس خبر کو بریکنگ نیوز کی صورت میں ریپورٹ کرے گا کہ دوازارہ جس کو صبح جو ہے کراچی لے کر جانا تھا دوازارہ کی جان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے چلے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں ہم نے جب نیوز چینلز میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب کوئی بریکنگ نیوز آتی ہے تو پھر بتایا جاتا ہے ہمارے پروڈیوسر کی جانب سے کہ جی یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں تو ہم تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسی ٹیم خبر بریک کرتے ہیں اب یہ خبر ایسے بریک ہونی چاہیے تھی کہ دوازارہ کی جان کو خطرہ اس پر قاتلانہ حملہ کیا گیا وہ کسی صورت کراچی نہیں جائے گی پولیس کو اس کو پروٹیکشن دینے کی ضرورت ہے حکومت سے مدد کی اپیل کی جاتی ہے اس کی جان کو خطرہ ہے آٹھ سے نو مسلح افراد ان کے گھر کے سامنے موجود تھے مسلح افراد موجود تھے جو گھر کے اندر گھس کے ان کو فائلنگ کر کے مارا جا سکتا تھا ان کو اگواہ کیا جا سکتا تھا پتہ نہیں کیا کچھ کیا جا سکتا تھا عورتوں کو مارنے پیٹے کی کوشش کی تو یہ بریکنگ نیوز یہ بنتی تھی مینسٹریم میڈیا کے لیے اگر مینسٹریم میڈیا وہاں پر ہو تھا تو اس کو ریپورٹ کیا جاتا پولیس وہاں پر آتی تو آٹومیٹکلی پولیس بتا دیتی کیونکہ دوازارہ کو تو بچہ بچہ جانتا ہے اور دوازارہ پر کاتلانہ حملہ it's a very big news breaking news ہے اس سے بڑی خبر تو کوئی ہوئی نہیں سکتی تھی کال سے لے کے ابھی تک مجھے تو کہیں پر یہ خبر breaking news کیا ایک چھوٹے سے اخبار میں بھی چھپتی ہوئی محسوس نہیں ہوئی کتنی عجیب سی بات ہے کتنا غلط ہے یہ مینسٹریم میڈیا کہ اتنی بڑی خبر کو ریپورٹ نہیں کر رہا ایک بچی پر کاتلانہ حملہ ہو جاتا ہے اتنے لوگ دھوا بول دیتے ہیں اس کے گھر اس کی جان کو خطرہ ہے پتہ نہیں کیا ہوتا اس کو ہوا کرنے کی کوشش کی گئی یار ویسے شرم کا مقام ہے مینسٹریم میڈیا کے لیے کہ وہ اتنی بڑی خبر کو break نہیں کرتا اتنی بڑی خبر عدالت انہیں notice لیا ہوا ہے سپریم کورٹ ہائی کورٹ جو ہے مجسٹریٹ صاحب کو بتانا تھا لیکن کسی کو کسی نے کچھ بھی نہیں بتایا بڑا ہی ظلم ہوا اور بچی جو ہے آج صبح کراچی پولیس کے ساتھ جو سن پولیس لاہور آئی تھی ان کے ساتھ کراچی کے لیے روانہ ہو گئی ہے اور صبح جو ہے وہ وہاں پر پہنچ جائے گی بڑی دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ اتنی بڑی breaking news جو ہے وہ مینسٹریم میڈیا دے نہ بھول گیا اچھا جی میں آپ کو یہ بات بھی بتاتی چلوں کہ انہوں نے بان فائف پہ کال نہیں کی جو ہماری ابھی سک ریپورٹ ہے اور نہ ہی دیکھیں یہ وہ ہی مینسٹریم میڈیا تھوڑا ساپ کو بتاتی چلوں جہاں پر یہ لوگ دہائیاں دیتے ہیں کہ جی مینسٹریم میڈیا وہ ہے جو ہمیشہ سچی خبر کی پہنیوی کرتا ہے مید یلی کازمی جھوٹا ہے اس کے سوچ جھوٹی ہے اس کا point of view جھوٹا ہے وہ غلط بیان نہیں کر رہا ہے اس وجہ سے بکال ان کے مینسٹریم میڈیا اس خبر کو ریپورٹ نہیں کرتا تو جو حملہ ہوا وہ تو سچوں کے گھر میں ہوا تھا پھر بھی میڈیا نے جو ہے ریپورٹ نہیں کیا بڑی شرم کی بات ہے اصل کہانی جی یہ ہے کہ زندہ لاش اینڈ کمپنی کرائے کہ اس مکان میں دس مہینے پہلے آئی تھی لیکن مالک مکان جو ہے ان کی عجیب و غریب حرکات کی وجہ سے وہ خالی کرانے کا گھر کہہ دیتے ہیں جس کے بعد جکم جولائی کو انہوں نے گھر کو خالی کرنا تھا اس دورانے خاتون کرائے کا گھر دیکھنے کے لیے آتی ہے اور مالک مکان کے پاس آتی ہے وہ آپ کو پتہ کہ جیسے ہی کوئی گھر دیکھتا ہے وہ دکھانے کے لیے ان کو پورا گھر دکھانا شروع ہو جاتے ہیں تو جو کمرہ زندہ لاش اینڈ کمپنی کے زیر استعمال تھا وہ لڑکی جو خاتون ہے وہ وہاں پہ چلی جاتی ہے پس وقت کمرے میں دوازارہ موجود ہوتی ہے اور ایک اجنبی کو دیکھ کر زندہ لاش اینڈ کمپنی جو ہے اچانک سے واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں اور کراچی نہ جانے کے لیے یہ فلوب ڈراما کیا گیا کہ دوازارہ پر کاتلانا حملہ ہو چکا ہے اس سے جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا دوازارہ تو انشاءاللہ تنہا رات میں کراچی پہنچ جائے گی کل صبح اس کو گیارہ رکنی میڈیکل بورڈ کے سامنے بھی پیش ہو رہا ہے تو یہ جتنے بھی کہانیاں گھڑی گئیں اتنا واویلا مچانے کی کوشش کی گئی لیکن میری سمپتیز جو ہیں دوازارہ اور جو زندہ لاشین کمپنی کے ساتھ ہیں کہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا آپ پر کاتلانا حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اگلی بار جو ہے نا آپ کے مطابق سو کال جو مینسٹریم میڈیا ہے جو حق اور سچ پر مبنی ریپورٹنگ کرتا ہے ان کو اپنے ساتھ ملا لیجے گا تاکہ وہ حق اور سچ پر مبنی آپ کی بریکنگ نیوز کو دنیا کے سامنے دکھا سکے جی اللہ تعالی جھوٹوں کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمامین اور جو جھوٹ بول کر اس معاملے کو خراب کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالی جی ان کو ہدایت دے